اسلام علیکم میں ہوں شیف عمر اور میں آج آپ کو بتاؤں گا الخان ریشنٹ بے ٹکن منچورین کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹکن کی ہم کٹنگ کریں گے کیوں کٹنگ چکن کی کٹنگ نماری کمل ہو چکی ہے اب اس کی ہم میرینیشن کریں گے ڈالیں گے چکن پاورڈر ایک ٹی سپون یہ تین سو گھرام چکن کی ہے شگر ترکی سپون نمک ہسپیزائی کا اس کے بعد اس میں ڈالیں گے انڈا انڈا کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے کان فلور تقریبا سو گرام لگے اس کے بعد ہم پھڑا سا آل ڈالیں گے بیس سے تیس گرام پچھے سے مکس کر لیں گے ہمارا گرم ہو چکا ہے جو چکے ہم نے میرینیشن کیا ہوتا اب اس میں ہمیں فرائی کریں گے اس کو ہم لو فریم پہ 5-7 منٹ کے لیے فرائی کریں گے ہمیں فرائی ہو گیا ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے سٹینج میں اور اس میں ہم آل ڈالیں گے اس میں ہم ڈالیں گے گارلک چوب کیا ہوا گارلک اور جنجر ایک ٹی سپون ڈال کے ہلکا سوتے کرنا ہے اس کو اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم ریڈ چلی پیس ڈی ٹی سپون اس میں ہم چکن ایڈ کریں گے جو فرائی کیا ہم نے اب اس کو تھوڑا سوتے کریں گے ہم سوتے کرنے کے بعد اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے کے لیے ہم 2 ایمل ٹھکن کی سٹوک ڈالنے کے بعد اس میں ہم آڈ کریں گے سپائسیز پہلے ہمیں ڈالیں گے نمک ہافٹ ٹی سپون اس کے بعد شگر چار ٹی سپون اس کے بعد ہم دالیں گے چکن پورڈر ایک ٹی سپون وینیگر ڈالیں گے ٹی سپون اس میں ہم آڈ کریں گے ٹی سو گرام کیچپ اس کو تھوڑی دیر ہم پکائیں گے ایک چھو دو منٹ کے لیے دیگر پکانے کے بعد اس میں ہم کان فروز ریڈ کر رہیں گے کان فروز بلکل تھوڑا سا لگانا ہے آپ نے پنچوریاں نمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے سرونگ کے لیے ریڈی ہے سب سے پہلے اس میں مائل ڈالیں گے پچاس سے ساٹھ گرام بعد ہمیں دو اے انڈے کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اس طرح اب اس میں ہم ڈالیں لگے ہیں گارجر چوب گئی ہوئی ہے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک پلیٹ جو ہے بوائل رائس ہے اس میں مائل کریں گے نمک ایک ٹی سپون چکن پاورڈر دو ٹی سپون ٹھوڑا سا بلاک پیبر پاورڈر اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب سب سے آخر میں اس میں ڈالیں گے ہم ہرا پیاز کیونکہ ہم نے کٹنگ کیا ہوئے نمکہ ہرا ب Romana ہراش ہمارے ضعور م嘉ی سب سے کے لئے ہراش ہرش سب سے کروں itives ہرื่ والی ہرپ نٹشوری Es change کروچون شما شما والی آپ بھی ہماری ریسپی گھر پہ ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ